14 کی شروعات میں آسکلیٹ اسے برف کے راستے سے جا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک آدمی تو نیچے گر پڑتا ہے ریگنر آسکلیٹ سے کہتا ہے ہمیں ویلز کی طرف واپس جانا چاہیے تو اب وہ اس برف گری ہوئی زمین پر اپنا کیمپ نہیں لگا سکتے تو آسکلیٹ کہتا ہے ہم کسی پاس کی گاؤں کو لوٹے گے پھر ہم ایک پریوار کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ بچے ہوتے ہیں پورا پریوار کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں بیون آتا ہے اور وہاں پریسٹ چلا کر بولتا ہے وہاں کو سب ڈینز نے گاؤں پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں آسکلیٹ کی سیرہ اس گاؤں کے لوگ کو بندی منا لیتے ہیں اور سارے سارا کھانا کھا لیتے ہیں لیکن لے لیتا ہے لیکن وہ پورا کھانا ملا دے تب بھی وہ صرف پچاس لوگوں کے لیے پورا سردیو کام آئے گا آ سکتا ہے اور وہاں اس گاؤں کی ایک لڑکی ایک پیڑ کی پیچھے چھوپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ گاؤں کے حملے ہونے سے پہلے وہ گھر کے باہر تھی پھر اس گاؤں کا ایک آدمی آسکلیٹ سے کہتا ہے میں تم سے بھیک مانگتا ہوں پلیز ہمارے لیے تھوڑا کھانا چھوڑ دو اگر ہمارے پاس آدھا کھانا ہوگا تو ہم سردیہ گزار لے گے میرا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے آسکلیٹ کہتا ہے تم لوگ فکر مت کرو میں تم لوگوں کے بارے سوچ لیا ہوں تمہیں یہ پوری سردیہ کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آدمی کہتا ہے سچ میں آسکلیٹ کہتا ہے ہاں ہاں آپ تمہیں پھولی زندگی بھی کھانے کے ضرورت نہیں پڑے گی میں تمہیں تمہاری ساری دکھتوں سے دور کر دوں گا ریگنر کہتا ہے آسکلیٹ یہ سب آگری کے آسکلیٹ کہتا ہے اگر میں انہیں چھوٹ بھی دوں تو ان کے پاس کھانے کے لیے تھوڑا سب ہی کھانا نہیں ہوگا اگر ان میں سے کوئی زندہ بچا تو وہ دشمنوں کو ہماری خبر دے لے گا میں یہ نہیں ہونے دے سکتا اور پھر وہ اپنے سینکوں کو انہیں مارنے کہہ دیتا ہے اس کے بعد وہ انہیں مار دیتے لیکن وہ لڑکی جو چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور یہی پہ اپیسوٹ 14 ختم ہو جاتا ہے اپیسوٹ 15 کی شروعات میں فلوکی کینگ سوئن سے کہتا ہے پرنس کنڈیوٹ کی سینہ نے مالک بورگ میں تھوڑکیل کی سینہ سے لڑائی کی تھی لیکن اس وقت جنگل میں آگ لگ گئی تھی تب ہی سپرنس لا پتا ہے وہاں وہ لڑکی جو اس گاؤں سے بھاگ گئی تھی وہ تھوڑکیل کی سینہ پاس آتی ہے اور وہ تھوڑکیل کو یہ بتا دیتی ہے کہ ان کے گاؤں پہ انہوں نے حملہ کراتا دینز نے حملہ کراتا اور جو پڑوس کے جو سینک ہیں وہ وہاں پہلے ہی جا چکے ہیں تھوڑکیل سمجھ آتا ہے کہ وہ دینز لوگ اور کوئی نہیں بلکہ آسکلیٹ کی سینہ ہے لیکن پہلے اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ سمدر کے راستے سے گینز بورگ جائے گئے لیکن ابھی اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ زمین کے راستے سے گینز بورگ جا رہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ برف میں فسے ہو گئے کہیں پھر وہ اپنی سینہ کو لے کر بعد آنے لگتا ہے آسکلیٹ کے بعد یہ کو کچھ سنائی دیتا ہے آسکلیٹ کو کہتا ہے یہ کچھ لوگ کی سینہ ایسٹ کی طرف سے ہمارے اور آرہی ہے وہ قریب پچاس سے ساٹھ لوگ کے بیچ بھی آسکلیٹ بیون سے کہتا ہے سیرہ کو یود کے لیے تیار کرو اور ہمیں ان کی لیڈر کو زندہ پکڑنا ہوگا تاکہ ہاں مدد چل سکے کہ ہماری جگہ کے بارے میں کس نے بات آیا ہے ہمیں تھورفن کو دیکھا کھرگوش کو مار کر اسے لے جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ریگنار اسے کہتا ہے سنو تم اس کھرگوش کی ساتھ ہمارے ساتھ بات کر کھاؤ اس کی بدلی ہم اس کھرگوش کی ڈیسٹ بنائیں گے تھورفن مان جاتے اور وہاں پرنس سارا کھانا بنا رہا ہوتا ہے تھورفن کو ریبٹ کڑی کافی پسند آتا ہے تھورفن کیاتا ہے مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ صرف کھاتے ہیں بناتے نہیں ہیں پرنس کنیوٹ کیاتا ہے یہ میری ہوبی ہے میں ایسا نہیں کرتا عام دور میں اس کے بارے میں ریگنار کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پتا ہے تمہیں اس کے بارے میں کسی اور کو مت بتانا کچھ وقت پہلے میں نے بچلیوں کے ایک ڈیش بنائی تھی اور وہ اچھی نہیں بنی تھی وہ میں نے اپنے پیتا کو کھلانے کا سوچا پر انہوں نے اس سے گرا دیا وہ بہت غصہ ہو گئے اور وہ کہے تمہیں کرالیا کے بیٹے ہو کسی سلیف کی طرح کھانا کھانا تمہارا کام نہیں ہے میں نے اس کے بات سے کھانا نہیں بنایا پھر تھورفن کو کچھ سنائی دیتا ہے وہ وہاں سائنک آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے دشمن نے ہمیں ڈھون لیا ہے ایسٹ کے جنگل میں یود شروع ہو گئی ہے ان کے پاس زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن لیکن ساؤدھان رکھنا نہ پڑے گا ریگران اس سے غصہ ہوئے میں کہتا ہے ہم اس گاؤں میں پچھلے دس دنوں سے رہ رہے ہیں دشمن کو ہمارے لوکیشن کیسے پر چل گیا اور وہ کہتا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا اور جیسے انگریزوں کی سینہ کو ہرا دے گے ہم انہوں ہرا دیتے ویسے ہی ہم یہاں سے نکل جائے گے ریگران کہتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں بیل جانا چاہیے وہ کہتا ہے ہم ہم ٹرپی جا رہے ہیں ریگران اس بات سے کافی غصہ ہو کر کہتا ہے آسکلیٹ اب اب بھی دشمن کی علاقے سے گزرنا چاہتا ہے مجھے آسکلیٹ سے ابھی بات کرنی ہے اور وہ میں آسکلیٹ کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں پر تبھی ریک پیچھے سے اکھانی مالا کو چیر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ آسکلیٹ کو نہیں کہا تھا اسے کرنے کو ریگر کہتا ہے آسکلیٹ کا بلاو مجھے اس سے بات کرنی ہے پھر وہ آسکلیٹ آجاتا ہے اور وہ وہاں سارے سینکوں کو بھیج دیتا ہے آسکلیٹ تا ہے تمہیں پریس کے لیے بہت کر رہا ہے وہ تمہارے موت سے وہ سمجھدار بنے گا آپ سے تمہاری جگہ لے لوں گا میں لے لوں گا اور ہم سب کوئی کو کہا دے گے کہ تمہیں انگروز انگریزوں نے مار دیا ریگنر کہتا ہے قسم کھاؤ گی تو ہی دی جائے گا لوگیں تبھی پریسٹ آجاتا ہے پریسٹ آجاتا ہے تمہارے ہاتھوں چھوڑنا پڑ رہا ہے آسکلیٹ کہتا ہے جو بات ہے جلدی بولو کافی جلدی تمہارے جاؤ گے ہیگنر کہتا ہے گینز بورک پہنچنے سے پہلے میں بتا دوں جیلنگ کی کوٹ میں لوگ لڑ رہے ہیں کہ کون ڈرمار کا اگلا کینگ بنے گا اور وہ دو حصے میں بڑھ گئے ایک پرنس کنیوٹ کے ساتھ ہے اور ایک پرنس کنیوٹ کے بھائی جس کا نام ہے ایرلڈ اس کے ساتھ ہے ان کو کسی کا فکر نہیں ہے کینگ کو کیا چاہتے ہیں یہ بس طاقت کی لڑائی ہے ان پیدائشی پرنس کے بیچ کینگ سوین کو ڈر ہے کہ ڈرمار کی راج دو حصے میں نہ بڑھیا ہے انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مار دے گئے اور اس لیے انہوں نے پرنس کنیوٹ کو جنگ میں کینگ کینگ کے مدان میں بھیجا تھا بھرنے کے لیے پرنس کنیوٹ کے دشمن اس کے پیتا خود ہے کینگ سوین گینز بارگ میں میرا بھائی تمہانی مدد کر دے گا اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے آخری بار پرنس بھائی کرنے تو آسکلٹ کہتا ہے معاف کرنا یہ چیز اب ممکن نہیں ہے اور پھر ریگنر وہاں مر جاتا ہے